اس نے بنجاب کا عوام کے لیے ایک اور توفہ اڑھائی ماہ میں چلڈن اسبتال بنا ڈالا سو بیڈز کا اضافہ ایمرجنسی بلوک اور وارڈز کے اپکریڈیشن مکمل وزیر اعلیٰ نے اپکریڈیڈ ایمرجنسی بلوک کا افتتح کیا مریض بچوں کی آیادت کی محسن اکفی کا پرانی ایمرجنسی کو بھی اپکریڈ کرنے کا اعلان جنرل اسبتال میں جدید ایم آرائی اور سیٹی سکین فعال کرا دی بہتر لاکھ لاغت آئی ایر ایمولنس کے لیے ہیلی پیڈ بھی ری ویمپنگ میں شامل موسن سپیڈز افتار اور میار ایک ساتھ میو اسبتال کا دو سو پچاس بیڈز کا سٹیٹ آف تی آر ایمرجنسی بلوک تین ماہ میں مکمل نو جدید آپریشن تیٹرز بہترین ماحول میاری سہولیات ڈسپوزل بیڈ شیٹس مریضوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ دستیاب وزیر ایالا موسنکپی نے افتتا کیا گراؤن فلور سے پانچوے فلور تک وارڈز اور دیگر سہولیات کا معاینہ کیا سٹی سکین، مشین چالوک را دی سرجیکل آئی سی او اور اینڈوسکوپی ایمرجنسی بلوک کی تاریخ سب رکاوٹیں دور لاہور ترقی کے ٹریک پر چڑھ گیا سدر نوپ 3 پروجیکٹ نے بھی سپیڈ پکڑ لی وزیر ایالا موسنکپی کا منصوبے کا دورہ اڈا پلوٹ سمرہ کا ملتان روڈ تک ہونے والی پیش رکھ کا جائزہ لیا سڑک کے بیس کورٹس اور اسپالٹ کے خودکار مکینیکل عمل کا مشاہدہ کیا کہا کہ ملتان روڈ سے آنے والی چیفک کے لیے ایک سائٹ پہلے کھول دی جائے گی منصوبہ روامہ چیفک کے لیے کھول دیا جائے گا وزیر ایالا کا میڈیا کمیونٹی کے لیے انقلابی قدم لاہور میں رہائشی منصوبہ شروع کرنے کا حتمی فیصلہ صحافیوں کو تیم تیس سو پلوٹس آسان اکسات پر دیے جائیں گے نیوز روم ریپورٹنگ سٹاف کے لیے برابر کا تیس تیس فیصد کوٹا ہوگا وزیر اطلاع تعمیر میر کے مطابق آدائیگی دس سال میں آسان اکسات پر ہوگی نگران وزیر ایالا فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے پرازم کہا کہ سب کو اپنی سیاسی مہم چلانے کی اجازت ہے محسن اکپی نے تری ایم پیو کے نفاظ میں تین ماہ کی توسی تجویز رد کر دی الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے بتیس آزار کیمرے خریدنے کی بھی منظوری الیکشن دوزہ چوبیس لاہور سمیت ملک بھر میں آٹھ فروری کو عام تاتیل الیکشن کمیشن نے چھٹی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا پنجاب میں چھ فروری اور سید نو فروری تک تعلیمی ادارے بند ہوں گے این ایک سو ستائیس میں ملاول بھٹو کی مہم تیز سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ کے بیٹے کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا پی پی ایک سو ایک سٹھ سے امیدوار فیصل میر کی انتخابی ریلی ایس بلوک مارڈر ٹاؤن سے بھار کالونی تک چکر کاتا این ایک سو اٹھائیس میں پی پی پرس پارٹی کے امیدوار عدیل مہیدین کی انتخابی مہم میاہاریس حافظ گولا مہیدین چہدری سجاد نظیر جیاز جرد کی شرکت جیالے امیدوار نے پارٹی کا منشور بتایا استحقام پاکستان پارٹی نے بھی کمر کس لی این ایک سو اٹھائیس سے امیدوار آن چہدری کی انتخابی مہم یوسی دو سو تیرہ نجف کالونی میں جلسہ سوہیل بٹھ وصیم بٹھ اکتر نمبردار محمود بٹھ ہمراہ تھے ادھر ٹاؤنشپ میں مسلم لیگ نون کا جلسہ امیدوار پی پی ایک سو باسٹھ ملک شہباز کھوکر کی شرکت اہلی علاقہ کا بھرپور حمایت کا اعلان اشرف کھوکر ملک بابر قلب ابباس بھی ہمراہ تھے تحریک انصاف کی این ایک سو اٹھائیس اور پی پی ایک سو انہتر میں الیکشن مہم این ایک سو اٹھائیس سے سلمان اکرم راجہ اور پی پی ایک سو انہتر سے محمود و رشید کے لیے بوٹ کی دفعہ جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی انتقابی مہم نیو مسلم ٹاؤن میں بوٹر سے ملاقات شیخ احمد مجتبہ محمد عدیل محرود نیسا بھی موجود تھے احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ ملکی مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے گوربین گرلز میڈر سکول بیک پورا لاوارس ہو گیا طالبات برامدے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور سردی روکنے کے لیے برامدے میں پردے لگا دیئے گئے سکول ہیڈمیسٹریس نے اچانک سکول کو سنگل شیفٹ کر دیا والدین کا سکیجی تعلیم سے سکول کو دوبارہ ڈبل شیفٹ کرنے کا مطالبہ یا یہ روڈ چودی چوک پر سیوریج کا ناکیس انتظام دکانداروں کے کاروبار اور متاثر گھری شاہو ریلوے سٹیڈیم کے علاقے میں بھی سیوریج کی بہترین سورتحال گرچوں کے ڈھکن غائب آل روڈ پنجاب پارک کے مکین بھی گنیادی سہولیات سے محروم تعلیمی اداروں میں پودے لگانے کی مہمیں پیزی لانے کا حکم پرائیویٹ سکولز کی جانب سے بسے نہ خریدنے پر ہائی کورٹ کا اظہار ناراضی بچوں کے لیے بسے خریدنے کے لیے ڈیڈ لائنگ دینے کا حکم جسٹیس شاہد کریم نے انصداد سموک کیس کی سامان کی کم عمر بچوں مقدمے سے ڈسچارج یا بری ہونے والوں کے نام کرمینل ریکارڈ سے نکالنے کا حکم ہائی کورٹ نے آئندہ سمات پر عمل درامر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی بی آئی جی آئی ٹی ایسن یونس پندرہ فروری کو ذاتی حیثیت میں تر اسی سالہ بزرگ تیسری شادی کی اجازت لینے سیشن کورٹ پہنچ گیا حاجی اسلم نے سیشن جج کو درخواس میں لکھا کہ بیوی بچے ملک سے باہر ہیں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا سیشن کورٹ میں ہر تال کے باعث درخواس پر کاروائی نہ ہو سکی نیڈی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو با اختیار بنانے کے لیے ریجسٹریشن ایکٹ میں انترامی منظور پرائیویٹ گاریوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے موٹر وہیکلز آرڈیننس انیس سو پینسٹ میں ترمیم بھی منظور کابینہ کمیٹی امور کانون اور پرائیویٹائزیشن کا اجلاس وزیر ہاؤسنگ اور کاف سید اسفر علی ناسی نے اجلاس کی صدارت کی اوبرکریم اور انڈرائیڈھا اور یینگو کی ریجسٹریشن کی جائے گی کابینہ کمیٹی نے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھنے کی منظوری دے دی سیکیٹری ٹرانسپورٹ کے مطابق آن لائن سرویس کو لائسنس جاری کیا جائے گا عوام کی سیکیورٹی اور سہولت کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکیورٹی زاہید اختر زمان کی زیر سدارتی جلاس تمام محکموں کو پہلا ڈرافٹ پندرہ فروری تک محکمہ پی این ڈی بی جوانے کی ہدایت سالانہ درکیاتی پروگرام کے لیے ترجیحات تیہ کرنے کا حکم کہا درکیاتی سکیمیں تیار کرتے وقت صرف مفاد عامہ کو مندلے نظر رکھا جائے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا پی آئی سی کا دورہ ہارٹیکلچر ورک اور فینشنگ کاموں کا جائزہ لیا جیل روڈ سے ایمولینسیز اور مریضوں کی گاریوں کے داخلے کے لیے تمام گیٹس مکمل کمیشنر نے کہا کہ مجنسی کے گیڈ ٹریفک ری ویمپنگ کا اہم ترین حدف حاصل ہو گیا ہے روڈا چہارباغ انکلیو میں رہائشی فلاتوں کی کام یا بیلٹنگ ایک سو چھاسی انکلیو کے فلات تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ پر مشتمل سی او امران عمین کے مطابق منصوبہ جات پائیداری کمیونٹی کی ترقی کے لیے اہم ہیں رہائشی فلات ہماری کمیونٹی کی مختلف امنگوں کو پورا کریں گے گورن پنجاب سی آدمی تنظیم کے ریجنل ڈائریکٹر کے وفد کی قیادت جی بی کنٹرول پروگرام کے حوالے سے اتبادلے خیال کیا گیا کارکندگی کو بھی سرہا میک میں سپیشلائزڈ ہیلٹھ کےر اینڈ میڈیکل ایڈکیشن کا اجلاس پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر نے صدارت کی سپیشل سیکریٹی محکمہ پرائمری ہیلٹھ محمد اقبال کی شرکت ایویسٹین ٹی کے کے استعمال کے لیے ماہرین کی سپارشارت اور تجاویز پر فیصلے ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں فنفاروں کی نمائش بیگم وزیر اعلیٰ ڈاکٹر وردہ محسن اکوی نے افتتا کیا تالبات کے بنائے فنفاروں کی تعریف وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ کازمی نے بھی فنگ دی تالبات کو با اختیار اور خود اعتماد بنانے کمیشن چیفک پولیس کا تالبات کے لیے رائیڈ فار چینج پروگرام دوبارہ شروع مختلف یونیورسٹیز کالیجز میں سکوٹی چیننگ کا آغاز سیٹیو اماراتر کا زیر تعمیر میگا پولیس خدمت مرکل شاہد مان کا دورہ تامیداتی کاموں کا جائزہ لیا لاہور کالیج فار ویمن جنیورسٹی میں جائیوینگ سکول کے پہلے بیج میں سیٹیو کیپ تقسیم ایڈیشنل آئی جی چیفک مجزہ فاران بیگ کی سرپرستی میں جائیوینگ سکول قائم کیا گیا تھا ایس ایس پی ہیڈکوارٹر سید غزنفر علی شاہ اور وائس چانسلر ڈاکٹر شگفتہ ناز کی شرکت ایکس فو سینٹر میں کتاب میلہ سج گیا تاریخ قانون عدب تہذیب سمیت دیگر موضوعات کی کتابیں پیش چینمن پیمراز سلیم بیگ نے سٹارپس کا جائزہ لیا کتاب میلہ پانچ فروری تک جاری رہے گا اور رائزنگ پنجاب گیمز ٹیبل ٹینس مقابلے لاہور کی ٹی میٹ چھا گئے فیصل آباد کو یک طرفہ مقابلے کے بعد دس صفر سے شکست عاصم قریشی نے حفیظ تیمور نے فیضان کو شکست دی لڑکیوں کے مقابلے میں لاہور کی ورنیا خان نے سبا مشتاق کو تین صفر سے ہرا دیا